اسلام علیکم ناظرین دنوں سے ہم بات کریں سبزیوں کی دالوں کی ضروریات کی چیزوں کی گوشت کی مختلف چیزوں کی لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر روٹی کا ہے کیونکہ روٹی کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ غریب کو بھی چاہیے وہ امیر کو بھی چاہیے تو روٹی کے بغیر کہیں پہ بھی گزارہ نہیں ہونے والا اور اب یہ آپ کو بتاتے چلے کہ روٹی کی قیمت آٹھ روپے سے بھی زیادہ ہونے والی ہے نان کی قیمت پندرہ روپے سے بھی زیادہ ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ سو ساٹھ روپے میں جو سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس پہ آٹھا کہیں نہیں دستیاب دوسری بات یہ کہ میدے کی قیمت میں بھی دو ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا ہے چوراسی کلو کی جو بوری ہے وہ اب دو ہزار روپے اور بڑھ گئی ہے تو جس کی وجہ سے نان اب آپ کو پندرہ روپے میں بھی نہیں ملے گا تو جب نان مزید مہنگا ہوگا روٹی مزید مہنگی ہوگی تو عوام کی اس پہ کیا خیالات ہیں عوام کتنی پریشان ہوگی اور ہمارے نان روٹی اس اس پہ کیا کہتے ہیں جانیں گے آج کے پروگرام میں جی ناظرین یہاں پہ ایک نان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور جب نان کی اور روٹی کی قیمت یہ لوگ بڑھاتے ہیں تو کیا ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا السلام علیکم بتائیے گا کہ نان اور روٹی کی قیمت مزید بڑھنے والی ہے اگر آٹے کی قیمت یا میدے کی قیمت اس کو حکومت نے کم نہیں کروایا تو روٹی بھی مزید مہنگی ہو جائے گی نان بھی مزید مہنگا ہو جائے گا بڑھ رئی جب پانچ ہزار کی تھینا عقر ہم نے پندرہ کا نان کی ہے اب ساڑے چھ جار کی فین کی بڑھ رہی ہوگی ہے اور روٹی ساڈی ہم آٹے روپے کی دے رہے ہیں نان پندرہ کا دے رہے ہیں ابھی اوٹی کی جو بوری ہے وہ چھتی سو کی ہے اسے وہ آٹھ سو ساتھ روپے کا 20 کیلو کا تھیلہ وہ ہمیں مل رہا ہے وہ ملتا ہے کہاں میں ملتا ہے جسے ہم لیتے ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں ہم نے نو سو کا توڑا دینا ہے تو پھر کہاں سے ملتا آٹھ سو ساتھ کا وہ دکانوں سے ملتا ہم مل سے ڈریک مگاتے ہیں کہیں سے مل جاتا ہے کہیں سے نہیں ملتا کیونکہ شہری تو اکثر سے زیادہ میرا خیال ہے زیادہ تر شہری شکایت کرتے ہیں کہ آٹھ سو ساٹھ کا تھیلہ نہیں مل رہا نو سو کا توڑا لیا ہے ہمیں نہیں آٹھ سو ساٹھ کا ملا اچھا ان تھیلوں سے تو آپ کا تو بیسے بھی گزارہ نہیں ہوتا ہوگا تو آپ لوگوں کو تو زیادہ آٹھا خریدنا ہوگا تو مجھے بتائیں کہ ابھی فائن کی کیا ثروتحال ہے کیونکہ فائن مز بہت مہنگا ہو گیا ہے فائن ساٹھے چھزار کی بوری ہو گئی ہے تو اب آپ کے پاس کتنی بوری ہیں ہمارے پاس پہلے ہم بیس پچیس بوری مگاتے تھے اب پانچ پانچ دس دس بوری مگا رہے ہیں تو اس سے گزارہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نان کب تک ختم ہو جاتے ہیں بچ جب ختم ہو جاتا ہے پھر اور لے آتے ہیں پانچ دس بوری ہیں تو یہ بتائیں عوام آتی شکایت کرتے ہیں کہ اتنا مہنگا نان کیوں بیچ رہے ہو عوام کہتی ہے ہم کہتے ہیں آٹھا مہنگا ہو گیا ہے اور کوالیٹی کیسی ہے جو آپ کو مہنگا آٹھا مل رہا اس کی کوالیٹی پہلی چاہیسی ہے نہیں کوالیٹی نہیں ہے کوالیٹی وہ کسی کام کی نہیں ہے اور یہ مجھے بتائیں کہ ابھی نان مزید اگر مہنگا ہو گیا تو کتنا ہونا چاہیے آپ کے خیال سے کتنا ہوگا تو آپ لوگوں کو وارا کھائے گا بیس کا ہوگا تو وارا کھائے گا بیس روپے کا نان ہو اور روٹی دس روپے مجھے بتائیں قریب آدمی کیا کرے گا بس کیا کریں ہمیں آٹھا مہنگا میرے گا ہم مہنگا نان بیچیں گے بیس روپے کا نان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بیس روپے کا نان ہو گیا تو وہ لوگ جو صبح دہی کلچا کھاتے دکھائے دیتے ہیں آپ کو جو کہیں پہ چائے اور کلچا کھا کے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نان بھی جو ہے وہ بہت پہنچ سے دور ہو جائے گا جو لوگ سارا دن روٹی کے اوپر سادھی روٹی کے اوپر کزارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تندور سے لے لیں گھر تو آٹھا ڈال نہیں سکتے کیونکہ آٹھا انتہائی مہنگا ہو گیا ہے اور آٹھ سو ساٹھ کا بیس کلو کا آٹھے کا تھیلہ بہت ہی نایاب چیز ہے جو لوگوں کی پہنچ سے دور ہے ابھی بیس روپے کا نان ہو جائے گا تو لوگ تو مرنی چاہیں گے مر جائیں گے تو حکومت سے کیا اپیل ہے ہم تو کہتے ہیں آٹھا سستہ ہو تو ہم نان سستہ کریں اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آٹھ یہ نان اور روٹی آپ لوگ مہنگی کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے جی فائدہ ہو جاتا ہے نہیں فائدہ ہوتا ہے باقی پھر آٹھا ہی مہنگا اب ساڑھے چھے ہزار کی بوری ہوگی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار اس میں سیل ہوتی ہے کاری گورنوں کی ایک آدمی کی ایک ہزار رپیہ دیاڑی ہے چار آدمیوں کی چارزار رپیہ دیاڑی ہم نکال نہیں ہوتی ہے اپنے خرچیں نکالنے کے لیے ان کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی ہم اب عوام سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ نان اور روٹی مہنگی ہونے سے ان کے مشکلات میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے السلام علیکم آپ سب پوچھتا چاہیں گے کہ ابھی عید کے بعد نان جو ہے وہ پندرہ روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہو جائے گا بیس روپے تک جا سکتا ہے روٹی بھی آٹھ روپے سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی کیونکہ میدے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ چھہ ہزار پینسٹسو کی بوری ہو گئی ہے تو کس طرح سے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا گریب لوگ مرانڈے نے انہوں نے ہنا کی ہے پر مرانڈے نے مران خانوں بوڑ دے گئے آپ نے دیا تھا موٹ بوڑ دیا میں انہوں نے ممبر آگاں پا کہا تھا میں چیر میں لکھین لڑیا اب کیا صورتحال ہے پھر اب یہ کیا چل رہا ہے روٹی غریب آدمی کی خوراک نان غریب آدمی کا ناشتہ کیا ہوگا چوریاں کرے گا غریب آدمی داکے مارے گا چوریاں کرے گا انہوں نے جانور ہوئے گا تو آپ حکومت کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہتے مرانوں پیغام نہیں دینا کہ تھلے آگے بیکھے آپ پھرے جنابی لوگوں نے سنتا پہ بریف کرتے پہ نے تھلے آگے بیکھے آگے بلکل ٹھیک ہے جی ان کا کہنا ہے کہ عوام سے آ کے پوچھا جائے کہ عوام کی کیا مسائل ہیں یہ جو آپ کو آپ کے اردگرد کے لوگ بریف کریں یا آپ کو ٹھیک بریف نہیں کریں یہ پیغام ہے ہماری عوام کا ہم مزید لوگوں سے سوالی سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس طرح سے گزارا کریں گے اسلام علیکم روٹی اس وقت آٹھ روپے کی ہے مزید مہنگی ہو گئی اور اگر نان پندرہ روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا سارا دن بیٹھ بیٹھ کے ایسے واپس آ جاتے ہیں مزوری نہیں مرتی کہ جی وہ ابھی جو اتنی مہنگی ہو رہی ہے تو بعد میں جتنی مہنگی ہوئی گی تو غریب عوام کیا کرے گی حکومت کو کیا پیغام دینا چاہو گے حکومت کو پیغام کیا دیں جب عمران خان نے اتنی مہنگی کر دی ہے اتنی عوام کو ہو گیا تو وہ مہنگی کس کو پیغام دے گے جب وہ کسی کی سون نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے غریب عوام کا یہ ہے ابھی بھی بھوک مار رہی ہے بعد میں زیادہ ہو جائے گی تو اتنی مہنگی میں کیا کریں گے مہنگی بہت زیادہ ہے لوگ بہت پریشان ہیں آپ کو بتانا چاہوں گی عید کے بعد روٹی اور نان مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے یہ حکومت کی ذمہار ہے یہ حکومت مہنگا ٹکر کے بجواری ہے دکانہ پر ایڈ کسی بھی لیشٹ نہیں ہے کسی سب زیادہ کے پاس بھی لیشٹ نہیں ہے نہ آم پھلے کے پاس ہے سب مہنگی ہے ہماری کمت ناکام ہے وہ آگے ان کی پر سرپرہ چھوڑے جو آگے ریڈ پتہ کر کے کس باہ پہ دے رہے غریب بندہ اب کیا کریں روٹی لے یا پیاس لینے جائے یہاں پہ دیرے پچاس روپے ریڈی یا بیچ رہا ہے پچیس روپے تیس روپے اگر کوئی فرق ہے نا یہ بتائیں کہ آپ نے ووٹ دیا تھا پیغام بھی دے نا ان کو پیغام دیتے ہیں دیکھو اب بتایا ہے میں سے بھی روزانہ کرتے ہیں ہر دنیا کو بارہ بارہ زار ملے ہیں ہمارا گھر بھی رینڈ پہ ہے ہمیں ایک روپے نہیں ملا کیوں آپ کو کیوں نہیں ملا آپ کے نام پہ موٹر سیکل ہے یہ اور کوئی چیز بھی نہیں مکان بھی نہیں اس کے موٹر سر میں نام ہے اس نے نہیں ملا آپ کو بائیس ہار پی کے لیے تھی یہ اتنی بڑی موٹ تو نہیں ہے بائیس ہار پہ میں لوگو بھی پیسے نہ ملے کاروپار بھی بند ہے بالکل مجھے یہ بتائیں کہ روٹی کے بغیر کیسے گزارہ ہوگا باجی روٹی کے بغیر کسی انسان کا گزارہ نہیں ہے کسی انسان کا بھی اب روٹی دے کے آٹھ پہ روٹی دے رہے ہیں کسی جگہ پہ دے کے روٹی دستر پہ دے رہے ہیں نان پندر پہ دے رہے ہیں وہ کسی ہوتل پہ جا کے یا تو نور پہ جا کے سو گرام کی روٹی پہ دے رہے ہیں وزن پورا نہیں دیتے دکان تریجی میں سامنے پہ کھڑے ہیں ان کے ریڈ لیشٹ دے لیں کسی کے پہ 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 دے رہے ہیں روٹی بھی دے رہے ہیں دس روٹی دے رہے ہیں کئی آٹھ پہ دے رہے ہیں کوئی چھہر پہ دے حکومت کا ریڈ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو مجبور ہے نا انہیں اپنا مجبور ہے باجی آٹھا دیکھو نا آٹھا بھو اسیر پہ کلو مل رہے ہیں اسیر پہ کلو آٹھا مل رہے ہیں کیسے حساب کرے ہیں وہ بھی مجبوروں کو پیسے دینے ہیں ایک ریڈ دینے ہیں ان کو اگر جب چودہ سربے حکومت کا ریڈ ہے تو ہمیں وہ بھی بتیس سربے میں بڑھ رہے ہیں یہ حکومت نا کام ہوئی نا بلکل ٹھیک ہے جی حکومت کی کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہے حکومت کی کار کردگی کی اوپر سوال یا نشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نا کام ہے حکومت ویباس ہے مزید لوگوں سے بات کریں گے اس حوالے سے ناظرین یہاں پہ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم بتائیے گا کہ ابھی مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ عید کے بعد میں ایکچولی عمران خان کا سپورٹر ہوں اور مہنگائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اگر مہنگائی ہونے سے یا کچھ ہونے سے پاکستان بہتر ہوتا ہے تو میں اس کے کوئی اتراز نہیں اچھا روٹی اور نان مزید مہنگا ہو جائے کوئی پروپلم نہیں کچھ نہیں یہ جو جڑیاں لگا کے لاکھوں روپے کمار ہیں یہ گریب تھوڑی لگتے ہیں اچھا یہ تو اتنی دی مہنگائی ہے فالتر جو بکر ہے بیسے دیکھا جائے تو گریب کی پونچ سے دور ہے لیکن جا آپ یہاں سے لے گئے میلوں تھا کہ یہ پھالی پھالی بچڑا ہے لوگ لے رہے ہیں غربت تو ہے نہیں یہ کوئی مہنگائی تو یہ جو قریب لوگ روٹی کھا کے گزارہ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے کیا روٹی کھاتے ہیں یہاں روٹی آپ ریشنانٹوں پر چلے جائیں آپ کو آدمی آدمی نظر آئیں گے اچھا ہر جگہ پر آپ یہ دیکھنے راشد دیکھنے کتنا لگا ہوا ہے مجھے تو وہ لگتی نہیں کہ مہنگائی ہے یا کچھ ہے چلیں دی یہ صور شرابہ یہ مہنگائی 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 ہے کہاں یہاں ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کوئی نہیں ہے لوگ جتنی مرضی مہنگی چیز ہو جائے لوگ خریدتے ہیں تو ابھی ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے ناظرین یہاں پر ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھیں گے سوالے سے سامنے کم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ روٹی بھی آٹھ روپے کی ہے نان بارہ روپے کا پندرہ روپے کا مل رہا ہے ابھی اس سے زیادہ بھی اگر اس کی قیمتیں بڑھ گئی تو کیا کریں گے کیا کریں گے بھوکے مریں گے غریب لوگ اور کیا کریں گے ہم نے خود ووٹ دیئے تھے عمران خان کو کیونکہ ہمیں بہت اعتماد تھا کہ وہ غریبوں کے لیے کچھ کرے گا لیکن کہنے کو دل بھی نہیں چاہتا کیونکہ ہم خود لے کے آئے ہیں لیکن کیا کریں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ بوکے مر رہے ہیں ابھی اس کے بعد مزید روٹی کی اور نان کی قیمت بڑھے گی نان روٹی اسوسییشن والے شدید مجبور ہیں کیونکہ انہیں بھی آٹا اور میدہ مہنگا مل رہا ہے تو حکومت کو کیا پر کام دیں گی حکومت کو کہوں گی کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ مہنگائی جو ہے وہ کام کر دیں کیونکہ غریبوں نے یہ دار روٹی ہی کھانی ہے پرک پڑتا ہے تو غریبوں کو پڑتا ہے تو مہنگائی کام کریں غریب عوام غریب عوام شدید پریشان ہے رکل جی اگر روٹی اور نان مزید مہنگا ہو گیا تو کیا کریں گے یہ تو حکومت جو ہے اس کی تو سمجھ بھی نہیں آرہی کہ یہ کیا ہوگا یہ تو غریبوں سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہیں یہ تو بہت اس کو تو بہت سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے عوام کو مارنا کیسے ہے تو آگے کلیے یہ بنا رہے ہیں یہ تو غلط دبا رہے ہیں غریب لوگوں کا مہنگائی تو اخیر کی ہو گئی ہے یہ اب کھانے پینے کی اشیاء ویسے بھی جو ہے اب اس حکومت کو جانا ہی چاہیے اچھا نان اور روٹی کے بغیر کسی کا گزارہ ہے ظاہر ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں جتنی ہیں یہ غریب لوگ نے صرف کھانا ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے جو چھوٹا چھوٹا کماتے ہیں وہ کھانے کے لئے کرتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہوگا کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی تو غریب عوام بھوک ہی مرے گی بلکل ٹھیک ہے ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا آپ کو ہاں جی کیوں کتنے کا ہے 860 رویے کا قیمت مزید پڑھنے والی گریب آدمین ماردین اور کی ہو سکتا آپ نے آپ نے کیا پہگام دینا حکومت کو اس حوالے سے بات گریب آدمین آٹا ملنا چاہید ہے روٹی ملنی چاہید آسانیاں ملنی چاہید ہیں سارا دن کوشش کی جاتی ہے کہ کام کیا جائے تاکہ شام کو پھر پھر روٹی مل جائے ابھی یہاں پہ قیمتیں اتنی زیادہ پڑھ چکی ہیں کہ نہ تو کسی کو روٹی ملنے والی ہے نہ کسی کو کچھ اور کانے بینے کو ملنے والا ہے جی ناظرین لوگوں کے مختلف مسائل ہیں جو ایک کے بعد ایک لوگ بتاتے ہی جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے روٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنا پیٹ کس طرح سے بھرنا ہے غریب آدمینے ہم لوگ مزید بھی اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم ایک ناظرین اور ابھی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو کہ رکشا چلا کے اپنا گزارہ کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے اس سوالے سے سلام علیکم مجھے پتائیے گا کس سارا دن آپ محنت کرتے ہیں کس لیے روٹی کے لیے بچوں کے لیے روٹی کے لیے ابھی روٹی اور نان مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے کیا بنے گا غریب آدمی کا مر جے گا غریب آدمی کا کیونکہ یہ کچھ یہ کچھ پریقے کارٹ کو نہیں ہے یہ جب سے بیٹا ہے یہ اس نے تو غریب آدمی کو ماتنی ہے اچھا نان روٹی اسوسیشن والے کہتے ہیں کہ اگر انہیں آٹا اور میدا سستہ نہ دیا گیا تو وہ ظاہر ہے جب ان کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو وہ روٹی مہنگی کریں گے وہ نان مہنگا کریں گے تو لوگ بچارے یہ پیچھے سے تو صحیح آرہا ہے یہ خود لوگ بڑھا دے تو کیا کریں اچھا یہ کس کو آپ پکڑے یہ ہر آدمی تو آپنا بنا رہے تھے اچھا تو پھر کس کو چاہیے کہ وہ پکڑے کس کو چاہیے کہ وہ چاہیے چاہیے یہ چاہیے یہ حکومت کو چاہیے جو ان کے اوپر ٹی میں ہیں نا ان کو ان کے اوپر یہ پکڑا پکڑی کرنے تو حکومت کا کنٹرول نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے وہ تو آتے ہیں وہ اپنا پینسل دیکھے چلے ہر چیز کے اوپر مافیا بیٹھا ہے تو اس مافیا کو پکڑے مافیا ہے ہر چیز کے اوپر مافیا ہے یہاں پہ حکومت جو ہے وہ کہاں پہ اگر وہ لوگ مافیا ہیں تو آپ لوگ کون ہیں آپ حکومت ہیں آپ ان سے زیادہ آفورٹی رکھتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو پکڑے مافیا سے لیکن حکومت حکومت ہوتی ہے اس کی آفورٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہیں پہ بھی کمزور نہیں ہونی چاہیے بے بس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی طاقت عوام ہوتی ہے تو ابھی اس عوام عوام کی جو شکایات ہیں وہ ہماری حکومت کے سامنے ہیں مزید بھی لوگوں سے اس حوالے سے ہم بات کریں ناظرین شہری جو ہے وہ شدید پریشان ہے اور ابھی ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں السلام علیکم یہ بتائیے گا کہ ابھی روٹی اور نان کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں کیا کرے گا گریب آدمی آیویجویل جو پہلے برداشت کرتا ہے رہے خبر کرتا ہے وہ ہی کرے گا کیونکہ اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں گریب آدمی کے اختیار میں کس کے اختیار میں ہے یہ تو گورنمنٹ کے اختیار میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک آم آدمی کی لائف کے ہے اور اس کو پولیس بنانی چاہیے کہ ایک آم آدمی کتنے سیلریز میں گھوٹارا کر سکتا ہے اور اس سے مطابق اس کو پیکج دینے چاہیے لیکن یہاں پہ کوئی پورسانے حال ہی نہیں ہے دیکھیں وہ چیزیں تو بعد میں پہلے تو عام آدمی نے روٹی کھانی ہے ہر انسان نے وہ امیر ہو یا غریب ہو روٹی تو سب نے کھانی ہے تو ابھی روٹی کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی نان کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی تو کیا مشکلات میں اضافہ ہوگا اور ہماری حکومت اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے گا دیکھیں پہلے اگر پریویئر ہم دیکھیں تو پہلے روٹی آٹھ ہنے کی تھی روپے کی ہوئی دو روپے کی ہوئی غریب آدمی پہ یہ پھر بڑھتا ہے کہ غریب آدمی جو جتنا کمار ہے اس کمائی میں سے ریڈیوٹ ہو جاتی اس کی پیمٹ اب یہی ہے کہ غریب آدمی اپنا خود پرداشت کرے گا اس کا جو پیکیج ہے اس میں وہ صبر کرے گا یا پھر وہ کردوں کے نیچے دبے گا لیکن اب یہ ریسل نہیں دیکھتے ہیں لوگ ڈان میں کیا ہوا ہے لوگ ڈان میں یہ ہوئے نا کہ جاؤپ ٹوگیرہ لوگوں کی کہیں ہیں لوگ فیسے نہیں دے پاہ رہے ٹوینٹی پرسنڈ ہونا ڈسکاؤنڈ کی ہے سکول والوں نے میرا خیال میں ٹوینٹی پرسنڈ کچھ بھی نہیں ہے جو حالات جا رہے ہیں ٹوینٹی پرسنڈ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے مختلف جو مسئلے ہیں لوگوں کے وہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے روٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے بنا پیٹ کس طرح سے بھرنا ہے یہاں پہ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم یہ بتائیے کہا کہ روٹی کی اور جو نان ہے اس کی قیمت مزید بڑھنے والی ہے کیا کریں گے ہم جی ہم تو یہ آپ کو سب سے پہلی گزارش کریں کہ یہ حکومت جو نا یہ فلاب ہو چکی ہے یہ نہ کسی تمیار کے مطابق پوری نہیں ہے پی ٹی اے انہیں ہماری پوری عوام کو پاکستانی عوام کو دو چیزیں دیتی ہیں تو چار چیزیں چھینتے ہیں یہ ہمارے سے یہ پٹرول کا انہوں نے پچیس روپے داس روپے بڑھائے دو روپے کم کیے بجلی کے دو روپے کم کیے چہر پہ بڑھائے یہ تو رکھ دیا ان لوگوں نے مجھے بتائیں کہ یہ باقی ساری چیزیں یہ تو دور کی ہیں نا جب سے پہلے تو روٹی ضروری ہے روٹی تو اس طرح ضروری ہے ہماری کہ ہمیں آٹا نہیں ملتا یہاں سے بازے ٹیم چکی سے ہم تو بزار سے خریدی ہیں کھانے والے ہیں اور یہ اور یہ نون لی کا دور بہت اچھا تھا کم از کم لے کے تو چل رہے تھے سب کو لیول پہ رکھا تھا جس 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 چیز کی ضرورتی اسے وہ ملتی تھی اور ہم بھی خوش تھے اس رہے اچھا جی اسلام علیکم میں آپ سے بھی یہی پوچھا چاہوں گی کہ روٹی اور نان روٹی یہ بات بھی ان پہ گزارہ کرتا ہے بس یہ بہت مشکل ہو رہا ہے ہم لوگ نہیں ریفورٹ کر سکتے مہنگے سے مہنگا کر رہے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں ہم لوگ کس کے ساتھ آکے اترچات کریں کہ ہماری مجد کریں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے وڑ دیا تھا ان کو جی میں نے دیا ہم نے وڑ دیا تھا امران خان تو پھر آپ نے خام بھی تو دینا ان کو ان کو ہم کیا پتا بس آپ دیکھی رہی ہیں سارے حالات جو ہے ہمارے ملک کے ہم لوگ بل نہیں دے سکتے اتنے بل آگئے ہیں ہمیں کھانا تو بڑی دور کی بات ہے ہم لوگ کا گزارہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جی گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے ہر طرح کے مسائل ہے مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں اس سوالے سے السلام علیکم والیکم جی آپ کیا کہنا چاہیں گے روٹی اور نان کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اب میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ابھی تو ریڈ ریوائز کی ہیں انہوں نے پھر دوبارہ بڑھا رہے ہیں اب سمجھ نہیں آرہا کہ ابھی بھی اتنی جو ہے ہماری پاپولیشن وہ جو ہے آنیمپلوئیڈ ہے اور سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب اور کتنا یہ لوگ چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے تحریک انصاف کے جو ووٹر سے بزاتے ہم نے خود بڑے جوش سے ان کو ووٹنگ کی تھی اور اب جو ہے نا موسک پہ کافی پشتاوہ ہو رہا ہے کہ اب جینا سیچویشن ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اور زیادہ زیادتی ہے اچھا ان مجھے یہ بتائیں کہ نان اور روٹی کے بغیر کسی کا گزارہ ہے بلکل نہیں بیسک نیٹ کھانا آپ کا جب یہی آپ کو جو ہے نا ایزی لی نہیں مل سکتا تو آپ سروائیب کیسے گر پہ کیا پیغام ہوگا حکومت کے لئے اکومت کے لئے یہی پیغام ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی اس گورنمنٹ میں رہنا چاہتی ہے یا اپنی کچھ بچانا چاہتی ہے تو وہ فورن سے پہلے عوام کے لئے کچھ ایسی انیشیٹیو لے لے کہ اس سے جو ہے نا عوام ورنہ اب تو ان کا بینک ووٹ جو ہے نا وہ تو ختم ہو گیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اب واپس جو ہے نا پاو میں آئے گی بلکل جی لوگ یہاں پہ شدید مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور جن لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا تھا تب جب وہ لوگ حکومت نہیں تھے وہ ابھی جو ہے وہ شدید مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مزید لوگوں سے بات کریں گے اس حبادے سے جی رازین یہاں پہ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم یہ بتائیے کہ آپ یہاں روٹی لینے آئے ہیں نہیں نان لینے آئے ہیں آپ کو پتا ہے نان کی قیمت اس وقت کیا ہے بہت زیادہ ہوگی پندرہ روپے ہے مزید بھی پڑھنے والی عید کے بعد کیا کرے گا غریب آپ نے غریب آپ نے باہر ہی آئے گا سڑک پی آجائے گا اور کیا کرے گا روٹی اور نان ایسی چیز ہے روٹی غاس اور پی جس کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں بالکل کسی کا گزارہ نہیں ہے تو حکومت کو کیا کریں گے سوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے مزید بھی کو چاہیے گریب کو ریلیف دے آٹا سستہ کرے گریب آسانی سے کھا سکے بے روزگاری نہ ہو ایسے گریب آپ بھی تانگ ہو جائے گا باہر آجائے کا سڑک پھو گے مہار ہوگی ڈیپ نہیں ہوں گی گریب آپ بھی تانگ ہو جائے گا آپ کیا پیغام ہے حکومت کے لیے حکومت کا پیغام یہی ہے عوام کو ریلیف دیں ہر چیز سستی کریں ہر چیز سستی کی حضا سکے اوپر سے لوگ ڈون ہے بہت تانگ ہے عوام بلکل ٹھیک ہے عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور عوام حکومت سے ریلیف چاہتی ہے مزید لوگوں سے اس حوالے سے بات کریں جی ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک تندور کے مالک موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ فائن کی قیمت بڑھ گئی ہے دو ہزار روپے بڑھ گئی ہیں وہ چوراسی کلو والی بوری کی اوپر اب یہ بتائیے گا کہ قیمت مزید بڑھ گی نان کی نان کی قیمت جو ہے نا جو آج سے ہفتہ پہلے جو قیمت تھی فائن کی بوری کی وہ تھی 4,000 4,200 اب وہ 6,600 پہ چلی گئی ہے تو دیفنیٹیلی اس کی قیمت جو ہے وہ انکریز کرے گی اور یہ جو نان اسوسیییشن اگر ان کی طرف سے بھی آگیا کہ ہم اگر یہ گورنمنٹ نے نہ کی ہے تو ہم احتجاج وگیرے اس پہ کریں گے مجھے بتائیے گا کہ روٹی ویسے آپ کو عوام کو لگتا ہے آٹھ روپے میں بھی روٹی مہنگی ہے اور واقعی ہے پرانے وقتوں میں روٹی بڑی سستی تھی پرانے حکومتوں میں ابھی بتائیے گا کہ مزید روٹی بھی مہنگی ہو سکتی ہے جی جی بالکل جیسے جیسے یہ ہاتے کی پرائیس انکریز کرے گی روٹی بھی انکریز ہو گی گورنمنٹ جو ہے ان کا کسی جگہ پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نہ پرائیس کنٹرول پہ نہ ہم لوگوں کو وہ کی ڈیریکشن دے رہے ہیں کہ آپ کی نیو پرائیس یہ ہے مطلب بالکل چھوڑا ہو گیا کہیں پہ ان کی جو ہے نا وہ کمانڈ نہیں ہے کسی بھی چیز پہ تو ہمیں بالکل کچھ نہیں پتا تو یہ ہی ہوگا کہ ہم اپنے سے ڈیسینٹ کریں گے اچھا عوام تو پھر آپ سے نراز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں مہنگی روٹی دے رہے ہیں یا ہمیں مہنگا نان دے رہے ہیں ہم اپنے جو ہے وہ فائن کے بل پھر باہر لگا دیں گے تاکہ عوام کو بھی پتا چل جے کہ کیا ریٹ پہ جو ہے وہ حاصل دو سال پہلے یہی بوری تھرٹی ایٹھنڈرڈ کی تھی اور اب جو ہے یہ جب سے پیٹی ایئی گورنمنٹ آئی ہے یہ گریجولی انکریز کری جا رہی ہے اور یہ سکسٹی سکس ہنڈڈرڈ پہ یہ زفا جو رہی ہے تو کیا پیغام ہے حکومت کے لئے حکومت کا یہی پیغام ہے کہ جی اپنے جو ہیں اداروں کو ان پر کمانڈ حاصل کریں ان کو چھوڑا ہوئے جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جو پرائیس ہے گورنمنٹ کی کوئی پرائیس کسی چیز پر فالو نہیں کر رہی اور جو ہے اپنی مرضی سے سب کچھ دو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جی جہاں پہ شہری پریشان ہے جہاں پہ خریدار پریشان ہے وہاں پہ دکاندار بھی اسی طرح سے پریشان ہے تو حکومت سے ریلیف کی امید ہے حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ان کو کوئی ڈائریکشنز دیں اور کوئی کمانڈ اور کنٹرول کریں ان لوگوں کے اوپر جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں مزید لوگوں سے سوالیں سے بات کریں گے جی رانسین یہاں پہ ایک اور شہری موجود ہے السلام علیکم مجھے پتائیے گا کہ روٹی اور نان مزید مہنگا ہونے والا ہے حکومت کو کیا کرنا ہوگا عوام کے لئے یہ بہری کہتے ہیں کہ یہ مہنگی ہو گیا اور جب پیچھے مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے سستی بیچیں گے یہ پیچھے پیلا کو نہیں پکڑتے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ ضروری غریب آدمے کے لئے امیر آدمے کے لئے ہر انسان کے لئے روٹی ہے تو روٹی بہت سے دور ہو جائے گی تو کیا کریں گے تو وہ جو کہہ رہے ہیں دو دار کا بوری مہنگی کر دیا تو یہ پیچھے سے کیوں نہیں سستی کرواتے ہیں یہ کیوں نہیں سستی کرواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیجلی کے بل گیس کے بل پانے کے بل زیادہ دیجتے ہیں اور وہ مجھبور ہو جاتے ہیں پھر سے فیکٹریوں والے کہ ہم کیا کریں ان کو تھوڑی تھی آنے چاہیے کہ بل جو پیچھے جال رہے ہیں دو سال پہلے بل دیکھ لیں اور آپ کے بل دیکھ رہے ہیں تو جب ہر چیز مہنگی کریں گے تو وہ ہیٹومیٹک مہنگی کریں گے بلکل ہم مزید لوگوں سے سوالے سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے السلام علیکم مجھے بتائیے گا روٹی اور نان کی قیمت مزید بڑھنے والی ہے کیا کرے گا گریب آدمی گریب آدمی بہت پریشان ہے اس وجہ سے ہی روٹی اور نان کی قیمت بڑھ رہی ہے یہ کام ہونی چاہیے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور فوری ایکشن لینا چاہیے حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی آپ کو لگتا ہے حکومت کام نہیں کر رہی حکومت لگتا تو ایسا ہی ہے بظاہر کہ وہ کام نہیں کر رہی حکومت کو چاہیے اگر اس نے مزید اگلے الیکشن میں کام یا بھی چاہیے تو اس کو کام کرنا چاہیے دو سال ہو گئے ان کو آپ نے ووڈ دیا تھا جی میں نے پی ڈی ای کو وڈ دیا تو آپ کا پیغام بھی دینے کا حق کیا ہے کیا پیغام دیں گے میرا یہ پیم سب کو پیغام ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ کریں اب کام کافی گزر چکا ہے تو آپ اگر نیکسٹ الیکشن میں کام یا بھی چاہیے تو ان کو کچھ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جی اگر نیکسٹ الیکشن میں کام یا بھی چاہیے تو حکومت کو کام کرنا ہوگا اور یہاں پر شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جتنے یہاں پہ ناکے لگے ہیں اور جتنی فورس کو ناکوں پہ استعمال کیا جاتا ہے اتنی فورس کو مافیا کو پکڑنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا جاتا یہ سوال ہے جی ہماری عوام کا اور ابھی ہم ایک بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین ابھی ہم ایک تندور پہ موجود ہیں اور یہاں کی جو نان بھائی ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ روٹی اور نان کی قیمتیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں اسلام علیکم علیکم اللہ علیکم بتائیے گا کیوں ریٹ بڑھانے کا اندیا دیا ہے کیوں یہ اعلان کر رہے ہیں آپ لوگ یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کرنے کا یہ تقریباً دو عفتوں میں دوزار پچیس سوڈ پہ تک فین کی بوری کی قیمت بڑھ گئی ہے پہلے اکتالیس ہوتی اس کے بعد ہمیں بارہ نہیں کھاتا تھا نان بارہ روپے میں پھر ہم نے ریٹ بڑھا آگے پندر پہ کر دیا اکتالیس ہوت سے کونجہ سو پہ گئی اب ہمیں سننے کو آ رہا ہے کہ یہی جو نان بوری کی قیمت ہے یہ پینسٹھ سو سے چھے دار تک جائے گی اچھا اور ہماری مجبوری ہے جب اتنا مہنگا ہمیں مٹیریل ملے گا تو پھر ہمیں بھی مزید مہنگا نان روٹی کرنا پڑے گی ابھی کتنا ابھی آٹھ روپے اور جو روٹی کی قیمت آٹھ روپے وہ جو مختلف جگہوں پہ لوگ دس روپے کر رہے ہیں نو روپے کر رہے ہیں آپ کے تان دور پہ کتنی ہے ہمارا تان دور پہ تو فل آٹھ روپے کی روٹی ہے اور پندر روپے کا نان ہے تو یہ آس پاس جو لوگ ان قیمتوں پہ بھی مستقبل نہیں ہیں وہ بھی اپنے پاس سے ریٹ بنا لیتے ہیں نہیں ہمارے ایریے میں تو آپ جان مزید جا کے پتہ کر لیں آٹھ روپے کی روٹی پندر روپے کا نان ہے جہاں تک نوٹیفکیشن چلا گیا ہے وہ لوگوں نے ریٹ بڑا دیا ہے جن لوگ ابھی تک نوٹیفکیشن نہیں ملا یا لسٹ نہیں ملی ہے وہ انہوں نے بھی ریٹ نہیں پڑا ہے ابھی بتائیں کہ کتنا مال پڑا ہوتا آپ کے باس مطلب کتنا آپ کو روز کی بنیاد پہ کتنا سمان لانا پڑتا ہے کتنی بوریاں سے گزارا ہوتا ہے یہ تو کام پیٹ بینٹ کرتا ہے افتات وار اوہ تو کام زیادہ ہوتا ہے ویسے نارمل دنوں میں کام کام ہوتا ہے اور اگر افتات وار اوہ تو ڈیڑھ سے دو بوری بھی لگ جاتی ہے تو ویسے عام دنوں میں ایک بوری ڈیڑھ بوری تو اب آٹھے کی جو 860 روپے کیمت مقرر کی گئی حکومت کی طرف سے تو آٹھے کی بوری آپ کو 860 روپے میں مل رہی ہے؟ وہ آٹھے کی بوری نہیں ہے وہ بیس کلو کا تھیلہ ہے اور تھیلے سے مارا کام نہیں چلتا ہم بوری لاتے ہیں ان اسی کلو کی اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے 860 کی اچھا وہ قومت کہہ دیتی ہے لیکن اس کی عمل کوئی بھی نہیں کرتا وہ تھیلہ 860 کا نہیں ملتا نہیں مل رہا بلکل نہیں مل رہا ٹھیک ہے وہ ایک دار ساٹھ کے مل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے آپ روٹی کی قیمت اچھا مزید روٹی کی قیمت کتنی کریں گے؟ یہ تو ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری یونین کے جو صدر ہیں وہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے انہوں نے عوام آتی شکایت کرتی آپ سے؟ عوام کو بھی پتہ ہے عوام بچہ تو نہیں ہے نا عوام کو بھی پتہ ہے کہ پیچھے سے مٹیریل مہنگا مل رہا ہے تو یہ بھی مہنگا دے رہے ہیں اب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے دین دیکھ لیں دودھ دیکھ لیں لال میڈرک دیکھ لیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہے جی کیونکہ یہاں انہیں میٹیریل خریدے میں بڑی دکت ہو رہی ہے جتنا مہنگا آٹا ہوگا جتنا مہنگا فائن ہوگا اتنی ہی مہنگی آگے نان ہوگا اور اتنی ہی مہنگی آئی سے روٹی بھی بکے گی اب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ عوام بھی شدید پریشان ہے دکانداروں کو بھی جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دکانداروں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دکانداروں کو بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کا کاروبار جو ہے اس میں رکاوٹ آنے لگتی ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں اور انہوں نے بھی تو میٹیریل قریدنا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو مہنگے کر کے خوش نہیں ہوتے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے عوام بھی فیسیلی مزید بات کریں گے متحدہ نان روٹی اسوسییشن کے صدرہ آفتاب گل صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا معاملات ہیں اور نان اور روٹی کی قیمت مزید کتنی بڑھ سکتی ہے جنازین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تاب گل صاحب اور ان سے جانیں گے کہ آخر کیا حالات ہو گئے ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نان اور روٹی کی قیمتیں مزید بڑھنے کا اندیا دیا کیا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی تشریفہ اوری کا شکریہ جی اصل میں آپ پہلے پروگرام یہاں پہ کر کے گئی ہیں تقریباً ایک ماہ پہلے کی بات ہے اس وقت سنتالیس سو روپے کی ہمیں جو چراسی کے جی کی بوری مل رہی تھی وہ تھی سنتالیس سو روپے میں اور ہمیں نان جو ہے وہ ہم نے پندرہ روپے کا کیا تھا اس میں اب نان پندرہ روپے کا ہویا تقریباً ابھی ایک ماہ ہویا اب ایک ماہ گزرنے کے بعد وہی چراسی کے جی کی بوری جو ہے وہ پینسٹ سو روپے پہ چلی گئی ہے چھ ہزار پانچ سو روپے میں وہ دو ہزار روپے قیمت انہوں نے بڑھا دی ہے مجھے نہیں پتا یہ گورنمنٹ نے بڑھائی ہے مجھے نہیں پتا یہ مل والوں نے بڑھائی ہے یہ ان کا مسئلہ ہے کہ پوچھا جائے جو بڑھا کے بیچ رہے ہیں کوئی ان کو چیکن بیلس کرنے والا ہے اس دنیا میں یا صرف نان روٹی والے کو چیکن بیلس رکھنا ہے اگر ہم نان بڑھانے کی بات کریں گے تو عوام بھی ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور انتظامیاں بھی ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی لیکن میں یہاں پہ عوام کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ بھی اٹھیں جاگیں اپنے حکمرانوں سے پوچھیں کہ یہ جو آٹا اور فائن ہے یہ مہنگا دن بہ دن کیوں ہوتا جا رہا ہے جب یہ مہنگا ہوگا تو اس کا روٹی اور نان پر اثر پڑے گا اور جب ہم ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے قیمت بڑھانے کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ دو ہزار رپیاں پر بوری جو ہے وہ قیمت بڑھ چکی ہے اب نان بھئی کیا کرے بچارہ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ اپیل کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم پنجاب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ میربانی کرے وزیراعظم صاحب جب کوئی روٹی کا نام لیتا ہے اب نوٹس لیتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ روٹی اور نان کی قیمت بڑھنے سے پہلے آپ ابھی نوٹس لے لیں کیونکہ فائن بہت مہنگا ہو گیا ہے اور جاگے خدا کا واسطہ ہے جاگے عوام مر رہی ہے عوام پس رہی ہے یہ تندور والا بھی ایک عوام ہے غریب عوام ہے اس کے بارے میں سوچیں اور دو ہزار پہ بوری جو ہے وہ فائن کی بڑھ چکی ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا آٹھ سو ساٹھ روپے بیس کلو کا جو تھیلہ ملنا ہے وہ مل رہا ہے آپ کو دیکھیں کہ میں یہ بات اس طرح کروں گا کہ اگر میں بات کروں تو شاید میں اپنی کمینٹی کے تحفظ کے لیے بات کروں گا کیمرہ آپ کے پاس تھا ہے سٹور یہاں پہ ہے میری اپیل ہوگی کہ آپ خود چیک کر لیں کہ یہاں پہ آپ وزر کریں کہ کہیں پہ آٹھ سو ساٹھ کا تھیلہ ہے اگر میں کہوں گا تو شاید یہ بات ہو جائے گی جی پتہ نہیں یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں میں آپ پہ چھوڑا ہوں کہ آپ خود جائیں وزر کریں کہیں آپ کو تندور کے اندر آٹھ سو ساٹھ کا تھیلہ مل رہے ہیں کسی سٹور پہ آپ کو آٹھ سو ساٹھ کا تھیلہ مل رہے ہیں ابھی ہم گیارہ سو روپے کا بیس کیجی کا تھیلہ لے رہے ہیں ڈیارہ سو روپے کا ہمیں مل رہا ہے اور اس کی روٹی ہم آٹھ روپے کی پکا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے اور روٹی کی قیمت اب کہاں لے کے جائیں نام کی قیمت کہاں لے کے جائیں کتنی وہ بڑھا لیں گی اب کتنی ہوگی اگر نام قیمتیں نیچے لائے گئیں تو روٹی کی قیمت کتنی ہو جائے گی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اگر گیارہ سو کا حال رہا جو روٹی ابھی ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم آٹھ سو ساٹھ کا دے رہا ہے تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ آٹھ سو ساٹھ کا ہے کہاں پہ اگر وہ اشتہاروں میں ہے تو اشتہار لگا دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آٹھ سو ساٹھ لکھا ہوا ہے مارکٹ میں آٹھا نہیں ہے مارکٹ میں بالکل آٹھا آٹھ سو ساٹھ کا نہیں ہے یہ میری گزارش ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ آویلیبل کیا جائے ہر جگہ پہ دیا جائے اور ابھی ہم گیارہ سو روپے کا میں نے جیسے گزارش کی ہے لے کے ہم آٹھا پکا رہے ہیں تو یہ آٹھ روپے کی روٹی بالکل بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی اس پہ تو کم از کم دس روپے ریٹ ہونا چاہیے جب گیارہ سو کا ہم تھیلہ لیں گے اس میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں کہ پانچ سو بیس روپے کا تھیلہ تھا دو ہزار تیرہ میں پانچ سو بیس روپے کا تھیلہ تھا اور روٹی تھی چھے روپے کی اب ہو گیا گیارہ سو روپے کا تھیلہ تو سولن روٹی بارہ سو روپے کی ہونی چاہیے لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میں کیلکولیٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیلکولیشن کر کے کہ پانچ سو بیس کا تھیلہ تھا اور روٹی چھے روپے کی تھی اب آٹھا چلا گیا گیارہ سو روپے پہ باقی اخراجات آپ چھوڑ دیں جس میں حالانکہ گیس بڑی ہے لیبر بڑی ہے کرائے بڑے ہیں ان سات سالوں میں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں صرف آٹے کی بات کرتا ہوں تو روٹی ہمیں اس وقت بارہ روپے کی بیچنی چاہیے ساتھا لیکن اس کے باوجود ہم آٹھ روپے کی بیچ رہے ہیں اپنے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں عوام کے لیے ہم ریلیف دے رہے ہیں میں بارہا ہی اپیل کرتا ہوں عوام سے کہ خدارہ گروں سے نکلیں ان حکمرانوں سے پوچھیں کہ آٹے کی قیمت کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے فائن کی قیمت کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے اگر یہ چیزیں سٹیبل ہوں گی تو نان بھی اسی ریٹ پر بھکے گا آٹا اپنا روٹی بھی اسی ریٹ پر بھکے گا اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتا کوئی آپ کے مسئلے سننے کی کوشش نہیں کرتا کوئی درمیانی صورت نکالنے کی کوشش نہیں کی جاتی حکومت کی جانب سے کوشش تو یہ بیٹھ کے بات ہماری سنی گئی ہے یہ نہیں کہ سنی نہیں گئی بیٹھ کے بات ہماری سنتی ہے گورنمنٹ نے بھی سنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ سنتالی اٹھالی سو کا فائن ہوا ہم نے پندرہ ٹی کا نان بیچنا شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد ابھی بیٹھنے کی کوئی پوزیشن ہی نہیں بن لی گھنٹوں بعد تو ریٹ بارڈ ہے اگے ہوتا تھا کہ دو چار ماہ بعد چھے ماہ بعد سو بڑھ گیا دوسر کا پوری بڑھ گئی اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کے بعد ریٹ ہے ہمیں مل والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فائن لینا ہے ابھی مال لکھوا دیں ریٹ وہ ہوگا جو آپ بھی دکان پر مال پہنچے گا پھر ریٹ کا آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ حال ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہے مطلب مال آپ خرید لیں ریٹ کا ابھی کوئی پتا نہیں ہے بہت شکریہ آپ صاحب صاحب اور اپنے ناظرین کو میں یہی بتانا چاہوں گی کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس میں کسی کو شوق نہیں ہوتا اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے یا روٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو آپ اگر سمجھتے ہیں سونے کی قیمت اگر بڑھ گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کاروبار کرنے والوں کے لیے فائدہ ہے لیکن ان کے لیے بھی نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ کسی کو بھی شوق نہیں ہے کہ قیمتیں بڑھیں اور عوام تنگ ہو لہٰذا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے آسانی کریں اور یہ جو روٹی ہے اور یہ جو نان ہے اس کی جو رسائیہ لوگوں کے لیے آسان بنائے آٹے کی قیمت میدے کی قیمت ان چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی سختی سے کوشش کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مزید پریشان نہ ہو اور کھانا پینا ان کے اوپر جو ہے وہ مزید مشکل نہ ہو مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے اب آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ